موسیقی اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے میرے پیارے بیورز آخری عشرے کے آخری دین چل رہے ہیں یہ نجات کا عشرہ ہے جنہوں کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے اور آج ستائیس رمضان المبارک کی رات آنے والی ہے اور کل دن ہے تیہی سو اور پچیس کی اتاق راتیں گزر گئی ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ان راتوں میں عبادت نہیں کی تو آج کی رات جا کر گزارے عبادت کریں اس دن کو ضائع نہیں کرنا یہ اتاق راتیں پھر اگلے سال رمضان میں آئیں گی ان تاق راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کریں جا کر گزاریں اور دعائیں مانگیں دعائیں مانگنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ یہ راتیں بائیس برکت ہیں اور ان راتوں میں ایک آیت پڑھنے کا سواب ایک قرآن پاک کے برابر ہے جو بھی نیک امل کریں گے اس کی زیادہ فضیلت ہے سب سے بہترین دعا استغفار ہے ہر وقت اللہ پاک سے معافی مانگیں اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے استغفار کرتے رہیں اور محمد والے محمد پر درود بھیجیں اللہ امام صلی اللہ محمد والے محمد ہزار مرتبہ درود پڑھنا لازمی ہے اور اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں اللہ پاک معاف کرنے والا ہے ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں عذر ہوا رو رو کر کہا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے میرا گناہ بہت بڑا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے اللہ پاک معاف کرنے والا ہے غفور و رحیم ہے معافی مانگ کر دیکھو وہ بہت رحم کرنے والا ہے والدین کی بخشش کے لیے دعائی عید ضرور پڑھیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ دعا بہت ضروری ہے اور پلس رات سے گزرنے کا بہترین توفہ دعائی جوشن کبیر ہے وہ یہ دعائی جوشن کبیر ضرور پڑھیں دو رکعت نماز امام زمانہ کے پڑھ کر ان کو ودیہ کریں ستائیسویں کی شعب کو چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھیں پہلی رکعت میں سورہ علام کے بعد سورہ ملک اگر وہ آپ کو نہیں یاد تو پچیس مرتبہ آپ سورہ توحید پڑھ سکتے ہیں دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرنا ہے اس سے آپ کے تمام مرغومین کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ کے والدین بہن بھائی رشتدار عزیز اور اکارب جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ان سب کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ بڑی رحمتوں اور بھرکتوں والی رات ہے اگر کوئی دعا تو مانگے ضرور قبول ہو گئی اگر آئے تک کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی رمضان میں پورے تو آئے ضرور قبول ہوگی اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اللہ پاک ہمیں استغفار کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اللہ پاک ہمارے سورے گناہ معاف کرے اللہ پاک ہمارے والدین کی بخش کرے ہمارے عزیزوں اور کارب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مقفرت کرے امین سمہ امین بیقے محمد والے محمد